ہائی ایبریوان ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں نے روڈ سائٹ سے کچھ فلاور کے پلانٹ کھری دی ہوں تو پہلا جو ہے یہ ہے گزانیا کے پلانٹ اور اس کی فلاور جو ہے کافی اچھی لگ رہی تھی کافی سارے کلر ویریانٹ میں تھے اور میں نے یہ یلو والے لی ہوں اور دیکھیں اس کی روڈ جو ہے تھوڑی بہت دکھ رہی ہے کلے سوئل میں لگی ہوئی تھوڑا رسکی لگ رہا تھا مجھے بھر بھی میں نے تھوڑا ٹرائی کی ہوں تو اس کا جو پرائز ہے ٹین روپیز ہے تو میں نے اور ایک ویریٹی لی ہوں دیکھیں اس کی بھی کلر جو ہے کافی خوبصورت لگ رہی تھی کافی سارے کلیاں تھی اور ہیلو پلانٹ تھا تو مجھے لگا کہ ٹرائے کرنا چاہیے نیکسٹ ہے یہ گلداؤدی یہ جو ہے پونے ویریٹی ہے پونے ویریٹی کی جو گلداؤدی ہوتے ہیں وہ کافی بڑے سائز کے فلاورنگ ہوتے ہیں برز بھی کافی سارے ہوتے ہیں اور ان کی پلانٹ کے سائز آپ دیکھئے کافی بڑے سائز کی ہے بٹ مجھے اس میں روٹ نہیں دکھ رہی تھی تو تھوڑی میں ڈاؤڑ تھی تو میں نے زیادہ ان سے پرچس نے کی تین کلر ہی لی ہوں اور اچ جو ہے ٹوئنٹی فائب روپیز کا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کی اس کے لیے سوائل کیسے بنانا ہے کس طریقے سے ہم ان کی کیر کریں اور لگانے کا صحیح پروسیس کیا ہوتا ہے تو ویڈیو میں بنے رہیے گا اب باری ہے پلانٹ لگانے کی تو پلانٹ لگانے سے پہلے ہم ان کے روٹ کو چیک کر لیں گے کیونکہ یہ کلی سوائل میں ہے تو فورس فولی میں سوائل کو ریموو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کافی ہارڈ ہوتے ہیں تو میں یہاں پہ لے رہی ہوں تھوڑا سا وارٹر ان میں میں کچھ دیر کے لیے ان کو بھگو کے رکھ دوں گی تاکہ سوائل تھوڑا نرم ہو جائے اور انہیں آسانی سے میں ریموو کر سکو ریموو کرنے کے بعد دیکھئے انہوں نے کیا اسکیم کیا ہے سارے گلداؤدی کے روٹ جو ہے کٹ کر کے اس کے بعد کلی سوائل میں چپکا دیئے تھے جو کہ کافی ڈیسپوائنٹ ہے تو ٹوئنٹی فائب روپیز میں مجھے یہ پلانٹ ملے وہ بھی بینا روٹ کے اور گزانیا کی دیکھئے اس میں روٹ کافی اچھی ہے تو جب روٹ نہ ہو تو ہم سوائل کیسے پریپیئر کریں گے سوائل جو ہے ہمیں ریتیلا بنانا ہے ریتیلا بنانے کے لیے میں یہاں پہ گارڈن سوائل اور ریور سینٹ اور کمپوز کو مکس کر کے رکھی تھی اور دیکھئے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں رائے سسک تھوڑا سا ایکٹیو چارکول نیم کھلی اور تھوڑی سی بون ڈسٹ بون ڈسٹ جو ہے پلانٹ کو ریپورٹنگ سوک سے بچاتا ہے پلس ان میں نیو گروت روٹ کو گروت میں جو ہے انہینس کرتا ہے جو کہ کافی اچھی ہوتی ہے آپ کے پلانٹ میں روٹ کافی جلدی آئیں گی تو اچھی طریقے سے سوائل کو مکس کرنے کے بعد ہم اس پلانٹ کو اس پوٹ میں لگائیں گے تو پوٹ میں لگانے کے لئے میں نے 50% سوائل کو فل کر دی ہوں اس کے بعد دیکھیں انہوں نے پلانٹ کو ایسے باندھ کے رکھا ہوا ہے اور روٹ نہیں ہے تو تھوڑا زیادہ دیپلی میں پلانٹ کو لگاؤں گی کیونکہ یہ جو ہے بار بار گر جا رہے تھے تو میں نے تھوڑا دیپلی ان کو لگا دی ہوں تو لگانے کے بعد ہم ایسے پلانٹ کو کھول دی ہوں اور دیکھیں ان میں کتنے سارے سٹیم ہیں کافی سارے برڈز ہیں کافی سارے فلاور کھلے بھی ہوئے ہیں تو جب تک ان میں نیو گروت ہوتی ہے تب تک یہ جو برڈز ہیں یہ کھلتے رہیں گے تو یہ پلس پوائنٹ ہوتے ہیں اگر آپ بہت سارے برڈز والے پلانٹ کھڑیتے ہیں تو 25 روپیز میں مجھے یہ پلانٹ کافی اچھا لگا گلداؤدی ہے یہ کٹنگ سے بھی گرو ہو جاتے ہیں اور اگر آپ ریتیلے سوئل میں لگاتے ہیں تو ان میں روٹ کافی جلدی آ جائیں گی 10 سے 15 دن میں نیو روٹ جو ہے نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گی تو یہ کافی مجھے اچھی لگی آپ بتائیے گا یہ پلانٹ آپ کو کیسا لگا اب باری ہے گزانیا کی تو گزانیا میں کافی اچھی روٹ ہے تو اس لیے میں ان میں اتنا زیادہ جو ہے فورس فولی ان کو سوئل میں ڈپ نہیں کروں گی کیونکہ اس کی روٹ جو ہے ابھی کافی تھن ہے اور کافی ہلکی ہوئے تو سوئل کو میں ہلکا ہی رکھوں گی زیادہ دباؤں گی نہیں اس کے روٹ میں سوئل کو تو اس طرح سے ہلکا ہلکا وارٹرنگ کر دیجئے اور جو روٹ کے آس پاس کا جو سوئل ہے انہیں ہمیسا تھوڑا مویسٹ رکھیے اوبر وارٹرنگ نہ ہونے دیجئے نہیں تو جو روٹ گرو ہوں گے وہ تھوڑا ٹائم لگے گا گروت میں کافی اچھی اور کافی بڑے سائز کے فلاور ہے اور اگلے چار دن تک انہیں وارٹرنگ نہ دیجئے گا اور سیڈ ایڈیا میں رکھیں کچھ سات سے آٹھ دن تک اس کے بعد ہی آپ ہلکے دھوپ انہیں دکھا سکتے ہیں تو یہ تھی گلداؤدی لگانے کا صحیح طریقہ اور اگر آپ کٹنگ سے پلانٹ لگا رہے ہیں تو ریتیلا سوئل میں لگائیے اور پلانٹ کو جو ہے آپ سنی ایریا میں نہ رکھیں سیڈ ایریا میں رکھیں اور جو روٹ سائیڈ سے پلانٹ میں نے خریدی تھی اس کے لیے تھوڑا بی ویر ہو جائیے گا کیونکہ روٹ سائیڈ میں جو ہے روٹ اتنی اچھی ہمیں دیکھنے کو نہیں مل پائیں گے کیونکہ وہ پورٹ میں نہیں دیتے ہیں تو اس چیز سے بھی دھیان رکھئے گا اور اگر یہ جانگاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولیے گا تینکس فور واشنگ